اسلام علیکم جیسا رانہ کا سلام قبول کیجئے گا خبر تو خیر دو تین ماہ پرانی ہے لیکن میں نے کہا کہ آپ کا ذرا حوصلہ بن جائے اور جو یہ ہمارے نظام انصاف پہ آپ کا یقین ٹوٹ رہا ہے یہ دوبارہ سے قائم ہو جائے کہ نہیں انصاف ہو رہا ہے الحمدللہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ نہ صرف انصاف کر رہی ہیں بلکہ بڑی بہادری سے انصاف کر رہی ہیں خبر یہ ہے دو تین ماہ پرانی ہے لیکن آج ہی میرے نظر سے گزری کہ لاہور ہائی کوٹ نے کبوتر چوری کے الزام میں ایک ملزم کی زمانہ جو ہے وہ کینسل کر دی ہے جس کے بعد پولیسوں سے گرفتار کر لیا ہے اب آپ بتائیں کہ ہماری عدالتیں تو کام کر رہی ہیں الحمدللہ جو کبوتر چور ہے جو مرگی چور ہے جو سائیکل چور ہے انہیں سزائے مل رہی ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس نظام سے شباز شریف جیسے فرد جرم لگنی تھی منی لانڈرنگ کی اس کو سزا ہو جائے یا محترم مریم صاحبہ جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ یہ جو فلیٹس ہیں یوں کہ وہ ان کے تھے اور انہوں نے اس کا اطراف بھی کیا تھا تو اس جرم میں ان کو پھائے لگا دیا جائے یا اسحاگڈار صاحب کو جو چار سال مرک سے باہر رہے اور وزیراعظم کے تیارے میں فرار ہوئے وزیراعظم کے تیارے میں واپس آگئے تو ان کو سزا دے دی جائے یا وہ جو نیب کو انین چینج ہوئے ہیں وہ پھر سے بحال کر دیے جائیں یہ کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں یہ پاکستان مملکہ دے خدا دادے پاکستان ہے اور یہاں پہ ایک عدالت کام تو کر رہی ہیں اب وہ کبوتر چور کو سزا تو مل گئی اس ظالم آدمی کو جس نے سوسائٹی کو دالدار کیا جس نے کبوتر چوری کر لیا اس کی زمانت کینسل ہو گئی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا میرا خیال ہے میری رہائے ہے کہ انصاف کی بقا کے لیے کسی چوک میں کھڑا کر کے اسے پہلے چھتر مارے جائیں پھر اس کی گنج کر کے گدھے پہ بٹھا کے پورے پاکستان میں پھرایا جائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کر رہی ہیں اور رہ گئے نواز شریف شباز شریف مریم حمزہ تو ان کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک پوری قوم کو ایک قراردار پاس کر دینی چاہیے کہ اس ملک میں طاقتور کو انصاف کچھ نہیں کہے گا اس ملک کے اندر جو طاقتور ہے انصاف اس کے پیر دھو دھو کے پیے گا جو غریب آدمی ہے جو کبوتر چوری کر لے گا اس کی زمانت کینسل ہوگی گرفتار ہوگا اس کو کوڑے مارے جائیں اور جو قومی خزانہ لوٹے اسے ریڈ کارپٹ دیا جائیں اور اسے قوم کے پیسو پہ لندن بھیج دے جائیں اور وہاں سے اسے کہا جائیں کہ آپ بیٹھ کے حضور ہمارے ادھاروں کو گالیاں دیں ہمارے سسٹرم کو گالیاں دیں اور آپ کا جب دل کرے آپ پاکستان تشریف لے آئے میرا خیال ہے کہ اس پاکستان میں جہاں پہ دو روٹی کے لیے لوگ بھوکے مر رہے ہیں ماں اپنے بچوں کو بزاروں میں بیچنے کے لیے لے آئی ہیں ماں اپنے لگتے دیگروں کو لے کے خودکشیاں کر رہی ہیں باپ اپنے بچوں کی خواہشات پوری نہ ہونے پہ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اس ملک میں دوسری جانب اسحاب دار کو چار سال جو ملک سے باہر فرار رہا آنے کے بعد اس کا حرجہ و خرچہ ادا کیا جائے اس کی تنخواہیں اس کے ڈیوز ادا کیا جائے یہی تو اس ملک کا نصیب ہے آپ کہتے ہیں عدالتیں کام نہیں کر رہی ہیں اور دوسری طفح آپ کے سامنے ہے مرگی چور کو بھی صدا ہوئی ہے ابھی 2019 میں اور 2022 کے اندر جو قبوتر چور ہے اس کی زمانت کینسل ہو گئی ہے تو اور انصاف کیا بول بالا کیسے ہوگا پتائیں پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو رہے اور آنے والے دنوں میں مزید انصاف کا بول بالا ہوگا کیونکہ جو جتنے عدالتوں کو مطلوب لوگ ہیں دنیا کے اندر کہیں اتنا اچھا انصاف آپ نے دیکھا ہے کہ جو عدالتوں کو مطلوب وہ عدالتیں انہیں چون چاٹ کے ان کو کسی کو وزیر اعظم بنوا دیں کسی کو وزیر خزانہ بنوا دیں کسی کو کہیں کہ آپ تشریف لے جائیں باہر یا ملک یا قانون یا انصاف یا دھرتی یہ سب کچھ آپ کہیں تو بھی بھیک کبوتر چور مرگی چور سائیکل چور بجلی چور ان کو آپ سزائیں دیتے رہیں تاکہ انصاف کا جو حرم ہے وہ قائم رہے اور جو امیر ہیں طاقتور ہیں ان کو آپ جو ہے معاف کرتے رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ آپ سے شیئر کر کے اجازت دو گا کہ آپ کو ایک کیس کے اندر جو قاضی تھا اس نے طلب کیا تو جب آپ آئے تو قاضی نے کہا کہ کٹیرے میں چلے جائیں اور اپنا دیان ریکارڈ کرائیں تو حضرت عمر نے اپنے جبہ مبارک سے تلوار نکالی اور وہ سائیڈ پہ رکھی تو قاضی نے کہا کہ آپ کو کس نے حکم اجازت دی تھی کہ آپ تلوار لے کے آئے آپ کو نہیں پتا اپنے دالت میں پیش ہونا تھا تو حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تلوار اس نہیں لیا تھا کہ اگر تو مجھے پروٹوکول دیتا تو میں تیری دردن کار دیتا تو قاضی نے کہا کہ میں بھی یہ متوقع تھا کہ اگر تم نے مجھ سے بطور خلیفہ پروٹوکول مانا تو میں یہی تمہیں اسی عدالت میں سزا دوں گا کس سے کہانیاں ہیں اس ملک کے اندر خلیفہ تم مسلمین اموری المومنین بہت شمار پیدا ہوئے نواز شریف شباز شریف خادمِ عالی لیکن قانون جو ہے وہ صرف کتابوں میں چھوٹے چھوٹے واقعات کے لیے رہ گیا ادروائز شباز شریف عدالت جاتے ہیں فردِ جلم میں اور وہاں سے وزیرِ عظم کا حلف اٹھا کے آجاتے ہیں یہی پاکستان کا نظام ہے لیکن ماضی کے اندر نمازیں نہ پڑھنے والے حج نہ کرنے والے ایک قومیں سروایف کرنے لیکن وہ قومیں سروایف نہیں کی جنہوں نے انصافوں کا نمکہ احترام نہیں کیا اور ہم آہستہ آہستہ تباہ ہونے والی نابید ہونے والی قوموں کے جانب بڑھنے ہیں سلام علیکم موسیقی